اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس پھپت سبجکٹ میں ٹاپک ہے پیرامیٹر اینڈ ایڈیا پیرے بچو اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کو میں نے سمجھا ہے تو آج پھر اس ٹاپک کو ہم دورائیں گے پیرامیٹر اینڈ ایڈیا جو ہے دیکھو میں نے کچھ شکلیں یہاں بنائیں کچھ گراپ یہاں سکیچ کچھ فگرز بنائیں اب گوھر سے دیکھیں پر ایکزامپل ہمارے سکول میں ہے جو سکول کا گراونڈ ہے وہ اس شیپ کے اب ہم سے کوئی پوچھے کہے کہ ذرا آپ اس کا پیرامیٹر یہ جو ایڈیا ہے اس کا پیرامیٹر کہہ ہم ایسے نہیں بتا سکتے ہیں بس بیٹھ کے ہمارے پاس میٹر آڑ ہوتی جو ہے ہم اس کو نا سکتے ہیں تو پھر اس کو ہم ناپ سکتے ہیں دیکھو میں نے یہاں سمجھو یہ ایک ایڈیا ہے یہاں میرے سکول کا گراونڈ ہے یہاں سے جب ہم نے لپا مثال ایک بچہ ہے وہ یہاں سے شروع کریں یہاں تک آئے یہاں سے شروع کریں یہاں تک یہاں سے شروع کریں تو جو ایریا اس نے کور کیا ہے جو ایرد گرد جو وہ گھومہ ہے اس کے اب دیکھنا ہے کتنا ایریا اس نے کور کیا ہے سیدھا جو اس کا پیرامیٹ ہوں وہ دیکھونے بس آسانی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ یہاں سے یہاں تک پہلے ہوں اس کے بعد دوسرا چکر لگے گا وہ یہاں سے یہاں تک یہ ہے اس کے لیے چلیں گے ہنڈر میٹر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک یہ ہے 105 میٹر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک یہ ہے 86 میٹر اب دیکھو کیا کرنا ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اس طرح سیدھا آپ ایڈ کرو اس کو آپ کا ایڈشن بھی ٹھیک ہو جائے گا 4 یہاں 5 یہاں 6 ان کو ہم جوڑیں گے ان کو ملائیں گے ان کو ایڈ کریں گے 4 پلس 5 ہو گیا 9 9 کے ساتھ 6 ملائیں گے وہ ہو گیا 15 1 کیری اوپر رکھیں گے 4 پلس 1 5 5 پلس 1 30 1 کیری اوپر رکھیں گے اس کو 1 پلس 1 یا نا کیری کا یا پہلے ان کو ہم گنی بات میں لائیں جسہاں سیدھا 1 پلس 1 ہو گیا 2 پلس 1 3 3 پلس 1 ہو گیا 4 اس طرح 435 میٹر ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھو 144 ایم پلس انہیں میٹر ہے یہ 100 میٹر پلس 105 میٹر پلس 86 میٹر اس کا جو ٹوٹل ہو بنتا ہے 1435 اس کا مطلب ہے اس کا جو ایریا ہے وہ 435 میٹر اب ہم نے دیکھا ہے یہ سکول کا ہماری سکول کا گراؤڑ ہے اب اس کا ایریا کتنا نکلا ہم نے اس کو ان چار جو فور سائیڈ سے ان کو ہمیں ایڈ کرنا ہے پہلے ناپنا ہے پہلے ناپنا کے بعد یہاں سے یہاں تک یہ نکلا یہ یہ 144 100 105 85 اسی طرح اب دوسری شکر میری پاس یہ پولی گون ہے یہ فائی سائیڈ شیپ ہے ایک دیکھو پولی گون ہے سیدھا لکھیں گے اس کو بھی ہم ایسا ہی کریں گے پیرامیٹر دیکھو پیٹو یہاں دیکھو 7 سنتی میٹر 7 سنتی میٹر 7 سنتی میٹر 7 سنتی میٹر اب سیدھا ہم آئیں گے اس طرح 7 سنتی میٹر اس کے نیچے لکھیں گے پھر 7 سنتی میٹر پھر 7 سنتی میٹر پھر 7 سائیڈ پھر 1 2 3 4 5 ہے نا 7 سنتی میٹر آپ اس کو ایڈ کریں گے دیکھو 1 2 3 4 5 اس کو جب ہم ایڈ کریں گے 35 بنتا ہے سنتی میٹر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کو پھر 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 پھ ایریا ہے جہاں ہمیں ایڈ کریں اب ایک اور شکل میں نے یہاں بنا یہ ہے ٹرینگل دیکھو یہ ہے ٹرینگل اب ٹرینگل کا کیا کریں گے ہم آپ نے ادھر دیکھا اس کو بھی سیدھا کریں گے ہم اب 8 سنٹی میٹر پلس 8 سنٹی میٹر یہ دوسرا اب یہ تیسرا پلس 10 سنٹی میٹر ان کو جب ہم جمع کریں گے ایڈ کریں گے 8 اور 8 ہو گئے 16 16 کے ساتھ 10 ملائیں گے وہ کتنا بنے گا وہ 26 سنٹی میٹر تو اس طرح بیٹو یہ جو پیرامیٹر اور ایریا ہے یعنی اس کا جو پیرامیٹر ہے اس ایریا کا اس ہاتھے کا تو اس کو کیا کرنا ہے میں پھر آپ کو دو رہا ہوں جو اس کے سیڈز ہیں ان کو گننا ہے ان کو ناپنا ہے پھر ان کو جمع کرنا ہے اس طرح ہم یہ پیرامیٹر ایریا جو ہے کسی شکل کا کسی فگر کا کسی اہائٹے کا پیرامیٹر کس طرح نکال رکھتے ہیں تو چار پہلے ہم سائیڈز کو ناپیں گے پھر ایک ایک سائیڈ کتنا نکلے گا پھر ان کو جوڑیں گے تو اس طرح پیرامیٹر بنے گا اب ہم ورک آپ کے لئے یہ بھی لکھو اوپر والا اور نیچے والا بھی لکھو یہ شکل جو میں نے بنائی فگر وان ٹو تھری تو تین قسم کی فگر سے آپ ان کو اپنی کافی پر لکھئے پھر گھر پر اس کا یادہ کیجئے اس طرح آپ کو سمجھ میں آجائے گا پیرامیٹر کیسے کہتا ہے کل انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جانے کی پوش کریں گے تب تک کے لئے اجاز دیجئے بہتی بس